عبدالرحمن ابن ملجم ملون کا سن لے جیدی راج مولا کا گورنر تھا یمن کا مولا کو بہت پسند تھا اور اسے کہا کہ بھی تم اپنے جیسے دس افراد کو بھیجو جن کی میں تربیت کرو جو پھر یمن کو چلائیں سنیں گے نا اس نے سو افراد کے انتخاب تھی او افراد میں سے پھر چالیس کو چنن ان میں سے جو سب سے اچھے دس افراد تھے انہیں اوفے بھیجا مولا مسلم بچا کے بیٹھیں دس افراد آئیں مولا نے پہلے کو پوچھا نام بتاؤ سب کو تعرف ہو رہا چھٹے آدمی سے پوچھا تمہارا نام کیا اس نے کہا عبدالرحمن مولا نے اس کو دیکھا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِو اس نے فوراں پر لگے پوچھا آپ نے کلمہ اس تر جا کیوں پڑھا مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا اس نے کہا ان اپنے ملجم تو مولا نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِو اس نے کہا کیا بات ہے کہ میں مرنے والا ہوں مولا نے کہا مرادی ہوں لنہتا تو مرادی ہے عبدالرحمن ابن ملجم مرادی مرادی قبیلی سے تھا مرادی اس نے کہا کہ ہاں مولا نے پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِو کہ کیا بات ہے آپ باربت کلمہ اس تر جا کیوں پڑھ رہے ہیں کیا میں مرنے والا ہوں مولانا نے کہا نہیں تو میرا قاتل ہے اس نے کہا قاتل نہیں میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں مولانا نے کہا نہیں تو میرا قاتل ہے اس نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا میں آپ کو مار دوں مولانا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں تو قاتل ہے میرا ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے مارتے ہیں ابھی مان دیجئے مولانا نے کہا کس جرم ہے جو تُو نے بھی کیا نہیں اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے جرم کے بعد سزا ملتی ہے اب اسے اندازہ نہیں آئسہ آئسہ وہ ایک فاہشہ کا پاشک اس نے بھی شرط رکھی کہ بھی میں شادی کروں گی لیکن مجھے ایک کنیس چاہیے پانچ ہزار دینار چاہیے اور الپنی مطالب کا سر چاہیے اس نے کیا کہا اس نے کہا میں کیا کروں گا حرم میں خانہ کعبہ کا پردہ غلاب پکڑ کے قسم کھائی میں علی کا قتل کروں گا